اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں سید فیصل کریم پی ڈی ایم اجلاس میں آسفلی زرداری نے صاف صاف کہہ دیا نیا صاحب پہلے وطن واپس آئیے پھر اس سیفوں کی بات کیجئے ہم یہ خبر جان گئے تھے ٹیپلز پارٹی نے سیفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروع کیا سمہ پہلے ہی بتا چکا تھا اجلاس میں این بات کی گئی ہے میاں نواز شریف بطن واپسی پر ہی اس سیفوں پر بات ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کے کل ہونے والے اجلاس میں کیا ہوا سمہ اندرونی کہانی سامنے لے آیا پیپلز پارٹی ٹال مٹول کے ساتھ فضل الرحمان کو لانگ مارچ ملتوی کرنے سے روکتی رہی آصف علی زرداری نے مولانو کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے بلاور آل مولانا میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا بلاور نے کہا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں رکھنا ہے یا نہیں مولانا بولے فیصلہ آپ کو کرنا ہے بتائیں استیفے دینے ہیں یا نہیں تفصیلات ذلکرنین اقبال اور سنجید سادوانی کی ریپورٹ میں جان حکومت تو گھر نہیں گئی مگر پی ڈی ایم میں پھوٹ ضرور پڑ گئی چھے گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے اجلاس کے اندرونی کہانی سماس سامنے لے آیا ذرائع کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان سے کہا کہ لانگ مارچ ملتوی نہ کیا جائے جس پر مولانا رادی نہ ہوئے آصف درداری اور دیگر زیالے رہنما فضل الرحمان کو چار گھنٹے تک منانے کی کوشش کرتے رہے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا پیپلز پارٹی لانگ مارچ پر اسرار تو کرتی رہی مگر ٹال مٹول کے ساتھ کہا لانگ مارچ کرنا ہی ہے تو ایک دن کا ہی کریں طویل ہوگا تو ہمارے قابلے دس دن میں پہنچیں گے دیگر زماعتوں نے اعتراض اٹھایا کہ تب تک تو رمدان آ جائے گا تلقی اتنی بڑھی کہ اجلاس کے دونال ملاول بھٹو یہ تک کہہ گئے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں رکھنا ہے یا نہیں بندل احمان نے صاحب کہہ دیا فیصلہ آپ کو کرنا ہے بتائیں اس طفے دینے ہے یا نہیں اپوزیشن اتحاد میں اختلافات وزیراعظم عمران خان کا فرنٹ پوٹ پر کھیلنے کا اعلان وزرہ سے کہہ دیا اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں مہنگائی کنٹرول کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے وزیراعظم عمران خان کی زرستدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے شلاس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اب ہم فرنٹ پوٹ پر کھیلیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے پی ٹی آئی حکومت کو دھائی سال گزر گئے اب زیادہ محنت کرنی ہے وزیراعظم نے کرونا کے پیشے نظر مالاکند اور دیگر مقامات پر جلسے منسوق کر دیئے تو کل آخر ہوا کیا ایک زرداری اپنوں پر ہی پڑ گئے بھاری پی ڈی ایم کی طرف سے اس طیفوں کے پر زور مطالبے پر پہلے صاف انکار کر دیا اور پھر سوچنے کے لیے وقت بھی مانگ لیا تو مولانا نے لانگ مارچ ہی ملتوی کر دیا غصے میں بھرے فضل الرحمان مختصر اعلان کر کے چلتے بنے مریم نواز روکتی ہی رہ گئیں 20 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے لانگ مارچ ملتوی تصور اور استیف خواب و خیال آصف زرداری نے ایسا پارٹ پڑھایا کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی پیپلز پارٹی نے استیفوں پر سوچنے کے لیے وقت مانگا تو فضل الرحمان نے لانگ مارچ ہی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سنٹرل ایڈیکٹیو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے لہٰذا تب تک چھبیس مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا پی ڈی ایم سربراہ مختصر ترین گفتگو کر کے روانہ ہو گئے مریم نے پکارا بھی کہ مولانا رک جائیں مگر مولانا نہیں رکے اویس نورانی بھی فضل الرحمان کو چلنے کا اشارہ کرتے رہے فضل الرحمان کے روانہ ہونے کے بعد ڈائیس مریم نے سنبھال لیا نون لیگی نائب صدر نے اسطیفوں پر کوئی گفتگو نہ کی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی سی ای سی میں اسطیفوں پر مشاورت کرے گی ملدوی تصور کیا جائے نازف سوال لے گئے ہماری قسمت ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی امید پر نہیں آتی کیلے نہیں ہے ہم سب ایک ہے اب عمران کا استیفہ لینے کا وقت ہے پر نہیں آتی کوئی امید پر نہیں آتی اور میں جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پھجیا بکے کو آئے چھٹی کا دور دمدہ مسکل اندر ہوگا آخر اس درد کی دوا کیا ہے دمدہ مسکل اندر ہوگا دمدہ مسکل اندر ہوگا پورید پہ ہو جو ابراک جست جو کیا ہے کوئی رونی مردے جیئے آتی پر نہیں آتی پر نہیں آتی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی نون لیگ نے کر لیا اعتراف گدشتہ روس کے جلاس پہ ہونے والی گرمہ گرمی کی اندرونی کہانی سما پر نون لیگی قیادت نے آصف زرداری سے کیا کہا لاہور سے نئے مشروع کی روپورٹ میں جانی ہے پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی نون لیگ نے کر لیا اعتراف گدشتہ روس کے جلاس پہ ہونے والی گرمہ گرمی کی اندرونی کہانی سما پر آگئی ہے نون لیگی قیادت نے آصف زرداری سے کیا کہا جانی ہے تو پی ڈی ایم اتحاد میں اختلافات کی کہانی مولانا فضل رحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا آصف زرداری سے ناراض لیگی قیادت اور مولانا فضل رحمان نے ایکہ کر لیا مولانا فضل رحمان نے سابق صدر کے روئے کو غیر جمہوری قرار دے دیا کہا مجھے آصف زرداری کی باتوں پر افسوس ہوا بلیٹن میں آگے بتائیں گے مریم نواز پی ڈی ایم نے لانگ مارچ ملتبی کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے سیاست میں سکون آیا ہے رمضان تھنڈا گزرے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کارڈ سینے سے لگا کر کھیلتے ہیں نواز شریف کو اگر ایمرجنسی ٹراولنگ ڈاکیومنٹ چاہیے تو دے دیا جائے گا پی ڈی ایم نے ایک اچھا فیصلہ کیا اجنڈا تو ان کا ایک ہی تھا امران خان سیاسی طور پر ہیوی ویٹ ہے ان سے نہیں گرنے جا رہا تھا انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا رمضان تھنڈا گزرے میں یہی خواہش تھی تراویہ بھی پڑھانی اور پڑھانی ہوتی ہیں لوگوں نے تو ایک تھنڈ کے روزے گزریں گے سیاست میں ایک سکون آیا ان کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے الیکشن اصلاحات کرے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ شاید گئے اس لیے ہیں کہ انہوں نے واپس نہیں آنا ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ جائیں اگر نواز شریف صاحب کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکیومنٹ چاہیے تو ہم چوبیس گھنٹے میں اسلام آباد آنے کے لیے وہ جاری کر سکتے ہیں وہ کیوں کہتی ہے کہ وہ نہیں جائیں گی یہ ان کو پتا ہوگا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی جمہوری تحریک منتشر ہو گئی وہ جنہ شانہ بشانہ لانگ مارچ پر نکلنا تھا اپنے اپنے مفادات کی راہ پر چل نکلے استیفے کے دعوے ہوا ہوئے حکومت کو گھر بھیجنے والے اپنے اپنے گھر گئے پی ڈیم کے سفرے نا تمام پر ڈالی ایک نظر ہم ساتھ ہوں گے ہر چیز ہم باہمی مشکلے کے ساتھ پی ڈیم نے دن میں ایسے تارے دکھائے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کرے سارے پی ڈیم کے جماعتیں ایک پیج پہ ہیں حضب اقتلاف کا اتحاد اقتلاف کا شکار ہو گیا خلد روحان پر دباو آ جائے گا خاطر جمع رکھے اپوزیشن والے ایک دوسرے کے مخالف لکھ لے امران زرباری بھائی بھائی گلی گلی میں شور ہے نواز شریف شور وہ جو جگہ جگہ جلسے کر رہے تھے چوبیس گھنٹے دو دن اگلے ساز چوبیس گھنٹے بھائی جانوری جانوری جسمبر جانوری وہ جو استفے دے رہے تھے استیفے 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 ہمارے ہمارا آٹم بوم ہے وہ جنہیں لانگ مارچ پر نکلنا تھا وہ جو حکومت کو گھر بھیجنے گھروں سے نکلے تھے وہ خود منتشر ہو گئے ناصر سامان لے گئے ناصر سامان لے گئے وہ استفے ہوا ہو گئے وہ لانگ مارچ جو قدم سے قدم ملا کر چلنا تھا اس کے قدم اکھڑ گئے ناصر سامان لے گئے سب اپنے مفادات کے رستے پر چل نکلے پی ڈی ایم کا یہ سفر جسے سامان باد تک جانا تھا جسے حکومت کو گرانا تھا سفر نات تمام ثابت ہوا سمینا و بوتھا دیکھ حالات لبچ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور متحد رہے گی کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ وہ کبھی استیفے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کو استیفے دینے کے طریقہ کار پر اختلاف ہے سی ای سی کا واضح موقف ہے کہ استیفے موثر اور آخری حربہ ہیں پیپلز پارٹی نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم استیفے بلکل بھی نہیں دیں گے جو طریقہ کار ہے اس پر اختلاف ہو سکتا ہے اور ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا تھا کہ ہم نے اگر استیفے دینے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ استیفے ہماری اس احتجاجی تحریک کا سب سے موثر اور سب سے آخری حربہ ہونا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کا موقف کوئی غلط تھا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم قائم ہے اور انشاءاللہ پی ٹی ایم قائم رہے گی اور جو بھی فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہوگا وہ ہم پی ٹی ایم کے سربراہی اگلے انجلاس میں رکھیں گے اور مل کر ہم آگے چلیں گے نیب نے مریم نواز کو 26 مارش کو دوبارہ طلب کر لیا اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی مشکوک رقم کی رسیدیں اور خیر ملکی شخصیات کے ساتھ مہائدوں کی دستاویزات ساتھ لانے کا کہا گیا ہے نیب کے مطابق انہیں نئے شواہد ملے ہیں جن سے متعلق تحقیقات کرنی ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اب باس نکھوی چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی ایک اور طلبی نوٹس کے مطابق مریم نواز کو 26 مارش کو دن 11 بجے نیب لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نوٹس میں 2008 میں چودری شگر ملز کے ایک کروڑ سے زائد شیئرز کے منتقلی سے متعلق تفصیلات طلب کی گئیں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ دبائی کے بزنس مین ناصر لوتھا نے 2010 میں ایک کروڑ دس لاکھ شیئرز مبینہ طور پر خریدے اور 2013 میں یہ شیئرز حسین نواز کو منتقل ہوئے مریم نواز سے کہا گیا ہے کہ شیئرز کا اوریجنل مہاہدہ ساتھ لائیں بتایا جائے کہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ شیئرز خریدنے کے لیے رقم کا سورس آف انکم کیا ہے مریم نواز کو تین غیر ملکی شخصیات کے ساتھ مہاہدوں کی اصل دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نوٹس میں لیگی رینما سے کہا گیا ہے کہ چودری شگر ملکی اکاؤنٹ سے سات کروڑ روپے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے اس رقم کی ٹرازیکشن کی تفصیلات ساتھ لائیں نوٹس کے مطابق ریمانڈ کے دوران مریم نواز غیر ملکی افراد سے متعلق تسلی بخش جواب نہیں دے سکی تھی عباس نکویز سمال لاہور مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکمی جاری کر دیا شاید حسین سے ہم مزید جانتے ہیں جی شاید جو پندرہ تاریخ کو مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سمال ہوئی جی اس کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے اور اس تحریری حکم کے مطابق جو نیپ کی جانے سے پوری طور پر زمانت کینسل کرنے کی استعداد ہی اس کو مترد کیا گیا ہے اور عدالت نے مریم نواز سے کہا ہے کہ وہ اگلی سمال تک اپنا جواب داخل کریں ساتی سال سیکٹری داخلہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا جواب داخل کریں گے اور تحریری حکم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نیپ کا یہ کہنا ہے کہ دو بار مریم کو بلایا گیا لیکن وہ تعاون نہیں کر رہی تحقیقات میں اس لیے ان کی زمانت منطور کی جائے شاہد شکریہ سپریم کورٹ نے سپیکر سندھ اسمبلی آغاز سے راشترانی کو آمدن سے زائد اساسوں کی کیس میں زمانت دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا پیسلہ کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ سراش دورانی سمیت زمانت پر موجود دیگر ملزبان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا سندھ ہائی کورٹ درخواست زمانت پر دو ماہ میں اسر اینوف پیسلہ کرے عدالت نے یہ ہدایت بھی کی کہ نئے مقدمات پر سمات ہائی کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل بینچ کرے جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ زمانت دینے کے لیے کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے سندھ ہائی کورٹ نے پیسلے میں صرف کتابی گفتگو کی ہے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا مزارک آیت پر حاضری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں میرے خیال میں میں کوئی کنٹروورسی نہیں بنانا چاہتا آپ نے سوال پوچھا ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں ورنہ میں اگر کمٹ کر چکا ہوتا تو میں ضرور شامل ہوتا ہوں اپنے پورے آہوز کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اقمے ووٹ دیا اور مجھے پھر سے چیئرمن سینٹ منتخب کیا اور انشاءاللہ میں اپنا فرض جو میری سمجھ بوجھ اور اکل ہے اس کے مطابق جیسے پہلے آہوز چلاتا رہا ہوں اسی طرح برابری کے بنیاد پہ سب کا خیال رکھ کے سب کو ساتھ لے کر چلاؤں گا انشاءاللہ اور آگے آ رہا ہے کرونا کا بہانہ مہنگائی کا زمانہ سائن فارم ویکسین کی تیسری کے پاکستان پہنچ گئی پانچ لاکھ ویکسین کی کھیب چین کی طرف سے اٹھیا کی گئی ہے پہلے بھی چین پاکستان کو دس لاکھ ویکسین بطور اٹھیا فراہم کر چکا ہے وزارت صحت کے مطابق پاکستان چین سے ایک انسانو بائیو خریدے گا چینی کمپنی سے خریداری کے لیے باتچیت ہکنی مراحل میں آپ کو بتائیں کہ سائن فارم ویکسین کی تیسری پاکستان پہنچ گئی پانچ لاکھ ویکسین کی کھیب چین کی طرف سے عتیہ کی گئی ہے پہلے بھی چین پاکستان کو دس لاکھ ویکسین بطور عتیہ فرام کر چکا ہے وزارت صحت کے مطابق چین سے کنسانو بائیو خریدے گا چینی کمپنی سے خریداری کے لیے بات چیت حتمی مراحل میں ہے کراچی میں سو سالہ شہری نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوالی ڈیفنس کے رہائشی اسرائیل احمد مینائی کے بلڈ پریشا شگر اور دیگر ٹیسس کیے گئے مہتمائن ہونے کے بعد بزرگ شہری کی ویکسینیشن کی گئی اسرائیل احمد مینائی کو تقریباً آدھے گھنٹے تک ابزیویشن میں رکھا گیا پیسل آباد میں کرونا کی تیسری لہر پر منافع خور سرگرم ہو گئے گھی کی قیمتیں ٹرپل سینچری بنانے لگیں تو دالوں کو بھی مہنگائی کا خوب تڑکہ لگ گیا اسمان صدی کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا کی صورتحال جو کہ روز بارہ کی اشیاء پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے دالوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں بھی زیادتی دیکھی جا رہی ہے پچیس سے چالیس روپے فی کلو دال مہنگی مل رہی ہے جبکہ دال چنہ کی بات کی جائے تو یہ ایک سو تیس سے ایک سو ساٹھ روپے تک مل رہی ہے گھی کی بات کی جائے تو وہ ٹرپل سینچری پوری کر چکی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا فیصل آباد میں کرونا کی تیسری لہر پر منافق خور سرگرم ہو گئے اسی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں تری طرف مہنگائی کا گرم بازار فیصل آباد میں گزشتہ پانچ روز کے دوران خود ساختہ مہنگائی کا توفان آ گیا ہر کھانے کو پکانے والی گھی کی قیمتیں ٹرپل سینچری مکمل کر گئیں ایک سو تیس سو روپے کلو میں بکنے والی دال چنہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو نوے والی دال موں پچاس روپے اضافے کے بعد دو سو چالیس تک جا پہنچی چنہ اور دال مسور کی قیمتوں میں بھی پچیس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا آئے روز ریٹ بڑھ رہے ہیں آج ریٹ اور ہے کل اور ہے حکومت نام کیوں کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی شہر بر میں چینی بھی سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے دکانداروں نے مہنگائی کا ذمہ دار کرونا کو ٹھہرا دیا ہماری خپت زیادہ ہے پیداوار کام ہے تو موسٹلی ہمیں آئیٹم جو ہے نا باہر سے منگوانی پڑتی ہیں کرونا کی وجہ سے بعد سے جو درامدات برامدات ہیں نا وہ کام ہو گئی ہیں خود ساکتہ مہنگائی سے منافع مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے مگرزل انتظامیاں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عثمان صدیق ساما فیصل آباد لاہور کے علاقے کہانہ میں ڈکیتی مضاہمت پر ماں بیٹی کے قتل کا ڈراؤپ سین ہو گیا مقدمے کے مدعی شہر نے دوسری شادی کرنے کی خواہش میں بیوی اور بیٹی کو قتل کروایا اس سوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان ماں بیٹی کا قتل ڈاکو نے نہیں شوٹر نے کیا اور سپاری شہر نے دی چودہ مارچ کی رات آئیشہ اور اس کی سات سالہ بیٹی کے قتل کا مقدمہ شہر دلاور ہی کی مدعیت میں درج ہوا لیکن تفدیش نے کہانی ہی بدل دی قاتل نامعلوم داکو نہیں بلکہ مقدمہ کا شہر دلاور اور ایک شوٹر نکلے ملزم دلاور نے سی آئی پولیس کی حراست میں اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی سالی سے شادی کرنا چاہتا تھا بیوی اور بیٹی کو قتل کرا کے ڈکیتی کا ڈراما رچایا لیکن جرم بے نکاب ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے مزید تفدیش جاری ہے جہانگیر خان سماں لاہور اور بولو راولپنڈی میں آپ کو دکھائیں گے محلہ حکمداد میں سروں پر لٹکتی موت گزشتہ سال کرنٹ لگنے سے اٹھارہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے علاقے کی کہانی مکین زہیر احمد کی زبانی سنتے ہیں میرا نام زہیر احمد آوان ہے میں رہنے والا ہوں راولپنڈی کے محلہ حکمداد کا آپ اس کو محلہ نہ کہیے جنجال پورا کہیے جنجال پورا جا بجا بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں ہمارے لیے تو موت کا جال بن چکی پچھلے سال بھی کرنٹ لگنے سے اٹھارہ لوگ اپنی جانگوا بیٹھے کئی بار شکایات بھی کی لیکن کوئی تس سے مست نہ ہوا موت بانٹی تاریں ہمارے سر پر یہ تلواریں کب تک لٹکتی رہیں گی وابدہ والوں کو آخر کب ہوش آئے گا اس کا کون نوٹس لے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سائبر کرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ایف آئی اے کو ایک سال کے دوران محصول شکایات میں پانچ گناہ اضافہ ہوا بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بنانے والے چھبیس ملزمان سمیت ساڑھے چھہ سو کے قریب ملزمان دھر لیا گئے اسلام آباد سے عادل تنوری کی ریپورٹ ملک میں بڑھتے آن لائن جرائم ایف آئی اے کے لیے چیلنج بن گئے سال دوزار بیس میں خواتین سے حراسانی اور مالی فرار سمیت آن لائن کرائم کی چورانویں ہزار سے زائد وارداتیں متاثرہ شہریوں کی شکایات پر چھے سو اکیس ملزمان اور بائیس گینگز قانون کی جکڑ میں آگئے ایف آئی اے سیبر کرائم ونگ کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ملک میں چورانویں ہزار دوستو ستائیس شکایات محصول ہوئیں جو دوزار انیس کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ ہیں بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بنانے پر چوبیس ایف آئی آر درج ہوئیں تین گینگز سمیت چھبیس درندے دھر لیے گئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والے بائیس ملزمان سے چالیس راکھ سے زائد رکم بھی برامت ایف آئی اے کے مطابق فیس بوک اور وٹس ایپ سمیت دیگر سوشل سائٹس نیشنل کرائم بیورو اور انٹر پول کے تعاون سے دو سو چودہ شکایات میں سے ایک سو اکانوے کا آزالہ کیا گیا بڑھتے جرائم سے نمٹنے کے لیے ادارے کی استعداد میں بھی اضافہ ملک میں مزید چار سائبر کرائم سنٹرز قائم کر دیئے گئے رہور میں چلتی پھرتی نرسریز لوگوں میں پودی تقسیم کرنے لگیں بہار شجرکاری بوہر میں دو لاکھ تیسزار پودی لگائے جائیں گے آئیشہ آتا کی ریپورٹ سبز سائیکل کارڈ، سبز چھتری اور سرسبز پودے جسے چاہیے ہو مفت لے جا سکتا ہے شہر کے مختلف چوف چراہوں میں پودوں کی تقسیم جاری ہے پی ایچ اے کے ڈائریکٹر جنرل نے شہریوں میں پودے تقسیم کر کے بہار شجرکاری مہم کا آغاز دیا شہریوں کے لیے اچھی کالٹی کے پلانٹس اور درخت اویلیبل ہیں جن کو وہ جا کے اپنے گھر میں گلی کوچوں میں لگا سکتے ہیں پی ایچ اے کی جانب سے چلتی پھرتی نرسریوں کے ذریعے پچاس ہزار پودے شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے مختلف مقامات پر کھڑی سائیکل کارڈز جہاں ہر رہگی کو پودے فراہم کر رہی ہیں وہیں خوبصورت انداز میں سجی گاڑیا لوگوں کی توجہ کا مرکز پر نہیں ہی ہیں پی ایچ اے کی جانب سے موسم بہار کو خوبصورت انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے چلتی پھرتی نرسریوں سے پودوں کی فراہمی کی جا رہی ہے جس سے لاہور کی خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ محولیاتی علود کی پر بھی قابو پائے جائے گا کامیرمن ندیم قاسم کے ساتھ آئی شہات آسامہ لاہور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سوروں کی سلطان رہت پتیلی خان کو کراٹھی آرٹ کانسل نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایورٹ دے دیا موسیقی 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 آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے اس لئے کچھ ہے وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ میرے قریب نہ آئے اچھا ٹھیک ہے اور نام راحت جس سے سیکھا گانا وہ نسرت انہوں نے جس سے سیکھا وہ فتح تو یہ فتح نسرت اور راحت جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے کبھی کسی سے عشق ہوا بیگم کے ہوتے ہوئے کیا سے عشق ہوس ہے اسی کے بعد تو ہوتا ہے کسی اور سے پاکستان پاکستان محبت امنہ محبت امنہ امن کی پہچان پاکستان 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 ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے سمائے محبت امنی پاکستان محبتت امنی پاکستان پاکستان